یہ جو سانحہ ہے اس میں یہ تو ایرانی قوم کو مزید مشتہل کرے گا یہ خام خیالی ہے کہ جس طریقے سے مارڈریٹس جو ہیں معیشہ امینی کے نام پر ووٹ کرنے کے لیے کم نکلے یا رئیسی صاحب کو الیکشن جیتنے میں پریشانی ہوئی اب اگلے پچاس دن میں جو الیکشن ہوگا اس الیکشن میں وہ لوگ پھر سے کھڑے ہوں گے آئیں گے یہ کہنا تو بہت ہی مشکل اس لیے ہے کہ جس قوم میں اپنے پریزیڈنٹ کو ایک ہاتھ سے یا سازش میں کھویا ہو وہ قوم اس پریزیڈنٹ کی آئیڈیولوجی کو لے کے یقینی طور پر اور مضبوطی اور استحقام کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ بالکل تیہ ہے اس پہ کوئی بھی اف انٹ بٹ کی کوئی گنجائشی نہیں ہے کہ خامنائی صاحب کا پسندیدہ ایسا ہی مستحقم فیصلہ لینے والی شخصیت ایک بار پھر سامنے کھڑی ہوگی اس سے زیادہ ووٹوں سے جیت کے سامنے آئے گی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حزباللہ کے سپورٹ کم ہو جائے گی یا حوس کی ہوگی یا حماس کی نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جاندوس واقعے نے کہ جو نتائج اور عوامل اس کے سامنے آئیں گے اس میں فلسطین کی اس بومنٹ کو اور زیادہ تقویت ملے گی اگر اسرائیل اور امریکہ نے یہ سوچ کے کام کیا ہے کہ وہ لانگ ٹرم میں اسرائیل کے ایرانی موقف کو کمزور کر دیں گے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنی بڑے غلط فیلی کریں گا اسرائیل کے جو بھی اقدامات ہیں ساتھ اکتوبر کے بعد خصوصاً وہ جنونی نویت کے ہیں وہ نہ سیاسی نویت کے ہیں نہ اسٹریٹیجک نویت کے ہیں نہ ملٹری نویت کی نویت کے ہیں نہ ایکنومک نویت کے ہیں یہ صرف ایک ایسا شخص یا ایسی حکومت جو مستقبل کو دیکھی نہ رہی ہو سوچی نہ رہی ہو کوئی فیوچرسٹک پلان ہی نہ ہو اس قسم کی حکومتیں ایسے فیصلے کرتی ہیں جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے جو اس نے غزہ میں کیا یا ابھی بھی رفعہ میں جو کر رہا ہے وہ اس نے اس کو ساری دنیا میں کارڈنر پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک طرح اسرائیل کارڈنر پہ ہوا ہے پوش ٹو دی وال ہوا ہے پوری اقوام عالم کے درمیان وہیں ایران جو ہے مرکز میں آنکے کھڑا ہو گئے ہیں تو یہ تو سب ساری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ ایران اس وقت مرکز میں کھڑا ہے ورلڈ پولیٹکس کے جبکہ اسرائیل کارڈنر پہ کھڑا ہے تو ان جنونی حرکتوں کا کوئی اثر حزباللہ تو پہلے بھی تھا رئیسی صاحب سے پہلے بھی تھا بلکہ احمد ایجاد صاحب کے زمانے میں حزباللہ کو زیادہ طاقت پلی تو حزباللہ کمزور ہو جائے گا یا اس کی حماس کو وہ کمزور کروائے گا یا حوسی کمزور ہو جائیں گے یہ اب ممکن نہیں ہے جو ایرانی نیشن کا پرائیڈ ہے اور جو اس کی سینٹرل پوزیشن ہے ورلڈ پولیٹکس میں خصوصاً اور ویسٹ ایشن پولیٹکس میں اس پر کوئی بھی ایرانی لیڈرشپ آکے بیٹھے وہ اس پہ کپرومائز نہیں کرے گا ایک بات دوسری بات کیا پلان ہے نیتین یاہو کے پاس کوئی پلان نہیں ہے انہوں نے کوئی جمع بھی نہیں کیا پلان اپنا اور وہ سیدھے سے ان کا ایک پلان ہے کہ ہم حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی حماس ختم کہاں ہوا ہے کل رفا میں انہوں نے چار درجن کے قریب لوگوں کو رفا میں اتنی بیانکر جنگ میں بھی چار درجن اسرائیلی فوجی مار دیئے آئی ڈی ایف کے پاس فوجی کم پڑھ رہے ہیں حماس نے تو نہیں کہا ہمارے فوجی کم ہو گئے تو حماس تو ختم نہیں ہو رہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی تو حماس کا خاتمہ کبھی بھی نہیں ہوگا تو حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو اسرائیل کا خاتمہ ہوگا نا پھر جس انداز سے ان کی پبلک ان کے خلاف کڑی ہے حکومت خود اپنے پرائم نیسٹر کے خلاف کڑی بھی ہے اکنومی کمزور ہوتی چلی رہا رہی ہے پورٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ایسی صورتحال تو اسرائیل کے لیے ہی خطرنا گا اور فیوچر پلان کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حماس کو ختم کرنے کے ساتھ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا تو کبھی کہتے ہیں کہ عربو اور اسرائیل کا پرشتر کا کنٹرول ہوگا اس کو عربو نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی کہتے ہیں کہ ہم پیلو کے ساتھ بنا لیں گے کبھی کہتے ہیں نہیں پیلو کو بھی نہیں لیں گے وہ بھی اب جو ہے وہ سیکنڈری پارٹ ہو گیا ہے حماس کا تو کیا فیوچر پلان ہے ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے وہ واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ان کو ایک گریز فول ریسپیکٹ فول جو ہے فیس آف و بیک آف کا موقع ملتا ہے یہ نہیں مل پا رہا ہے ان کو اور جنون اپنی جگہ ہے جنگی جنور میں مبتلاع جنونی شخص ہے جس کے پاس اب نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے اور نہ کوئی اقتصادی حکمت نہ جنگی حکمت عملی ہے اس حادثے کے بعد جو تصویر بڑی نکل کر سامنے آئی اس میں رشیا ارکیٹی میں پہنچی ترکی کے ڈون گئے یہ جو تمام چیزیں ہوئے ہیں یوں یہ انہیں مدد کی ملت کی لکھا کے مدد کرنے کے لئے تیار ہیں یہ جو ایک الگ طرح کی پیچر نکل کر آئی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس تک کیا میسیج ہے بہت اہم بات ہے یہ دیکھئے ایران کے بارے میں یہ سبھی جانتے ہیں کہ کتنی سینکشنز ہیں امریکی سینکشنز بہت سارے ملکوں کو انہوں نے روکا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاملات رکھیں حالی میں ہماری سرکار نے ایران کی سرکار کے ساتھ مل کے چاہ بار پروڈیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے معاہدہ کیا اس کے فوراں بعد امریکہ سے دھنکی آئی کہ صاحب ہم انڈیا کے اوپر بھی سینکشنز لگا دیں گے تو ایک ایسا بلک جس کے اوپر اتنے سینکشنز ہوں یو ایس کے اور جس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے پیتالیس سال سے میں نے کہا کہ وہ آج دنیا کی سیاست کے مرکز میں ہیں اور اس کا ثبوت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی اعلان کے ترکی کے ڈرونز تو پہنچ گئے اور ایکچول ریسکیو آپریشن میں انہوں پن پوائنٹ کرنے کا کام تو ترکی کے ڈرونز نہیں کیا رشیہ بدت کرنے کو کھڑا ہے چائنہ ان کا حلیف ہے تجارتی حلیف ہے باقاعدہ اور وہ کچھ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے مخالف ہیں وہ بھی اس وقت ان کی مخالفت میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں ساری دنیا نے کانڈولنسز میسیج بیجے ہیں کانڈولنسز میسیج بیجنا ایک رسمی بات ہوتی ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے دنیا میں کبھی بھی کسی ایسے لیڈر کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو سبھی لوگ بھیجتے لیکن یہ کانڈولنسز میسیج سے آگے کی بات ہے کہ دنیا کے لوگ سپورٹ کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں اس سے جو پوزیشننگ ہے ایران کی ورلڈ پولیٹکس میں وہ سبج بھی آتے ہیں دیکھیں بہار عرب کو آپ ریفرنس دے رہے ہیں ایران میں یہ کوشش پہلے ہی کی جا چکی ہے وہ مطرمہ امینی کے نام پر ہجاب کے خلاف جو مومنٹ وہاں کھڑا ہوا تھا وہ ایکچولی تو پبلک اپرائزنگ ہی بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہوا اور وہ پریزیڈنٹ رئیسی کے ہی مستقل نزاج اور مستحکم فیصلوں کی وجہ سے ہوا تھا وہ مومنٹ آ کے جا چکا ہے اور بھی ایک آدھ ایسا کوئی مومنٹ آتا ہے وہاں پر یک طرفہ فورسز نہیں ہیں ایران میں ایک بیلنس ہے ایک طرف موڈر ایٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو دوسری طرف جو بوجودہ سرکار کی پولیسیز کے عمایت کرنے والے وہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے آپ سقود قاہرہ قاہرہ کو اگر کوٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے پریزیڈنٹ حسنی مبارک سے پورا مصر ناراض تھا برابر کے نہیں تھے لوگ یہ تحرین اسکوائر پہ لاکھوں لوگ ہفتوں بیٹھے رہے تب ہوا یا جو ٹیونیس میں سب سے پہلے کو بھاگنا پڑا تھا تو وہ پبلک اپرائزنگ اس لیے کہ وہ ظالمانہ حکومتی تھی ظلم بہت ہو رہا تھا ایران نے پیتالیس سال کے سینکشنز کے بوجود ترقی کی ہے جنرل قضافی تمام چیزیں لگے جنرل قضافی بہت اچھے حکمرات ہے اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن وہ انجینئر تھا اسے آپ کوٹ کر سکتے ہیں وہ انجینئر تھا اور اس میں انہوں نے پبلک کو غلط فہمی کا شکار بنایا عراق میں جو اس وقت پریسیڈن تھے وہ ڈکٹیٹر تھے حالانکہ عراق میں لوگ خوشحال تھے لیکن پریسیڈن سدام ڈکٹیٹر تھے اس نے لوگ کھڑے ہوئے یہاں پر ایک کوشش ایک دو کوشش اس سے پہلے احمدی جات کے الیکشن کے وقت میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی پھر کی جا سکتی ہے اور اس کا منشاہ یہی ہوگا جو یہ واقعہ ہوا ہے پریسیڈن رئیسی صاحب کے ساتھ جو یہ حادثہ یا سادش ہوئی ہے اس کا بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ ایک پبلک اپرائزنگ ہو لیکن ایک پریسیڈن کا سالحہ ارتحال ہونا اور ایک پریسیڈن کے سیٹ پہ ہوتے ہوئے اس کے خلاف اپرائزنگ ہونا دونوں میں فرق ہے یہاں سمپیتھی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا جو عوام کے ذہن میں ہوگا سدام کے لیے سمپیتھی کا فیکٹر نہیں ہو سکتا تھا نا قضافی کے لیے چاہے وہ جتنے اچھے ہو سمپیتھی کا فیکٹر نہیں آئے گا انٹین کمبینسی ہے یہی حسنی مبارک کا ہوا اور یہی ہوا تیونس میں زہنال آبدین کا اب یہاں اس کو کپیئر کیجئے سعودی عرب نے یا بہرین میں بہرین میں بھی اپرائزنگ کی کوشش کی گئی تھی حکومت مضبوط تھی بہرین میں اپرائزنگ نہیں ہوئی اسی طرح اور گلف کے کنٹریز میں بھی اپرائزنگ کی کوشش کی گئی تھی اسی وقت عرب سپرنگ کے وقت لیکن وہ ناکام ہو گئی سعودی عرب تک تمام ملکوں میں ہوئی تھی جورڈنگ میں بھی ہوئی تھی تو وہ اپرائزنگ کے کوشش کریں گے بھی تو مجھے نہیں رکھتا کہ اس واقعے کے ذریعے ایک اپرائزنگ کو پرموٹ کر کے اس کو کاملے آپ کیا جا سکتا ہے